اسلام علیکم دیویوں اور سجنوں کیسے ہیں آپ آج میں آپ کو ٹائی باننا سکھاؤں گا اس کو کہتے ہیں فور ان ہینڈ نوٹ اور یہ کافی زی ہے اگر آپ کو ٹائی باننے نہیں آتی تو میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی کی تھی آپ اس سے بھی مدد دے سکتے ہیں اگر وہ طریقہ آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہے تو یہ طریقہ اس سے زیادہ آسان ہے تو آپ اس طریقے کے ذریعے ٹائی بان سکتے ہیں ابھی تو یہ ہے کہ گرمی کافی زیادہ ہے تو ہم دیسی تو ٹائی پہننا نہیں پسان کرتے لیکن کچھ جوپ میں آپ کو ٹائی پہننا پڑتی ہے ابھی بڑی عید کے بعد محرم اور پھر اس کے بعد محرم کے بعد کافی ساری شادیوں ہونے شروع ہو جائیں گی تو جو باقی ہیں تو پھر وہ کچھ جب موسم ٹھنڈ آغاست کے انتظار کریں گے تو اگر آپ کو ٹائی باننے نہیں آتی تو آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی آپ کا دوست یا قزن آئے گا اور وہ آپ کو ٹائی بانن کے دے گا آپ ویڈیو دیکھیں اور آپ ٹائی باننا خود سیکھیں اور آپ اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی میمبرز کو بھی اگر کسی کو ٹائی باننے نہیں آتی تو ان کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کریں اور ٹائی سے ریلیٹڈ کچھ دیگر ویڈیوز بھی ہیں جو میں نے اسی پلی ریسٹ میں ڈالی ہوئی ہیں آپ وہ دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا ان ویڈیوز کو دیکھ کے اور اپنی رائے میں ساتھ شیئر کریں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں فور ان اینڈ نوٹ کے لیے کچھ ایمپورٹن ٹپٹس ہیں جو میں آپ کو ویڈیو کی اینڈ میں بتاتا ہوں تو آپ وہ لازمی دیکھئے گا سب سے پہلے لاز ویڈیو میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہو کہ آپ اپنے کالر کو اٹھا لیں کار اٹھانے کے بعد آپ ٹائی کو ایڈجسٹ کر لیں ایڈجسٹ ایسے کرنے آپ نے جو آپ کا ٹائی کا یہ والا حصہ ہے چوڑا والا حصہ یا آپ کے ٹائی کے جو کم چوڑا والا حصہ اس سے نیچے ہونا چاہیے ہمیشہ ٹھیک ہے میں کیونکہ دہنے آت سے زیادہ کام کرتا ہوں تو میں اس لیے دہنے آت کی طرف ٹائی کو لمبا رکھوں گا لیکن اگر آپ بائیں آت سے زیادہ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے بائیں آت کی طرف ٹائی کو لمبا رکھیں یعنی کہ اگر آپ اس طریقے سے پہنیں گے ٹائی تو پھر آپ دیفنیٹلی اس کو اس طرح سے لمبا رکھیں تو سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے ٹائی کو اپنے گلے میں ڈال لینا ہے کالر اٹھا لیں اس کے بعد آپ کالر کو سمیٹ لیں اس کے بعد کالر کو سمیٹنے کے بعد آپ بٹن بان کر لیں تو بہتر ہے کیونکہ اگر آپ بٹن بان نہیں کریں گے تو ٹائی اچھے طریقے سے جب آپ اس کو ایڈجیسٹ کریں گے تو یہ کالر اس کو پش کرے گا ہنگی کی طرح تو میں فیلال اس کو بان نہیں کر رہا اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپلی جو آپ کا چوڑا والا عیس ہے اس کو چھوٹے والا عیسے کے اوپر لے کے آنا ہے اس کو آپ نے اس طرف موڑ لینا ہے ٹھیک ہے الٹے سائٹ سے الٹے ہاتھ والی طرف سے گھما کے آپ نے اس کو دائیں تک لے آنا ہے اور اس کو اس کے اوپر راکھ کے آپ نے اس کو دوبارہ سے الٹے ہاتھ والی طرف لے جانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس جگہ سے داہل کرنا ہے ٹائیل کو اور جو یہ آپ کا ایک لوب بنا ہوئے اس کے اندر داہل کر لینا ہے ٹائیل کو اجسٹ کرنی پڑ سکی ہے ہر صورت میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائیل میں کوئی ڈمپل رہے تو آپ اس کو چھوڑ جائیں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹائیل سٹریٹ ہوں تو آپ اس کو دلپنگ کو نکال دیتے ہیں اور یہ بہت ہی جلدی سے اور آسانی سے آپ کی ٹائیل باند جائے گی مشکل ٹائیل کو باندنے میں آپ کو میرا حیال ہے کہ شاید تیس سیکنڈ بینے رکھیں گے لیکن آپ بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی سے بغیر کسی کی مدد میں خود ٹائیل باند سکیں گے نمبر ایک کہ جب آپ ٹائیل کو باندیں گے تو آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ نے کہ ٹائیل باند تو آپ نے اس چیز کا خیار رہنا ہے کہ ٹائیل کا جو جو چوڑا والا حصہ زیادہ چوڑا والا حصہ اور جو کم چوڑا والا حصہ ان دونوں کے درمیان میں کافی زیادہ فارق ہونا چاہیے ٹھیک ہے دس بارہ ان تک اگر فارق ہو تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ جب آپ اس کو باندیں گے تو اگر آپ اس کو اس میں زیادہ گیپ نہیں رکھیں گے تو جب آپ اس کو ٹائیل کو باندیں گے تو اس کے بعد یہ اس طریقے سے بھی پوسیبل آجے یا شاید یہ ایک جیسی ہے اور وہ بلکل فورمل سیٹنگ میں تو بلکل بھی اچھی نہیں لگے گی ٹھیک ہے تو ایک چیز کا آپ نے یہ خیار رہنا ہے کہ چھوٹے والے اس سے اور بڑے اس سے ان دونوں کے درمیان میں لمبائی میں انچائی میں دس سے بارہ انچ کا گیپ ہو سیکنڈ جب آپ ٹائیل باندھ رہے ہوں گے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ اس کو فولڈ کر رہے ہوں گے تو اس کو سیدھا رہنا ہے اگر یہ ٹیڑھا میڑھا ہوگا تو آپ کی ٹائی صحیح نہیں بن لے گی اگر آپ کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی محنت ضائع ہو جائے اس کو جب رول کریں گے اگر وہ سیدھا نہیں رکھیں گے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اس طرح ہو جائے گی ٹھرٹ بڑی کے گھر نوٹ بنانا چاہ رہے ہیں موٹی نوٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس پروسیجر کو وائٹ کیجئے گا ٹھیک ہے 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 میں فائنل نکھا رہا ہے اس کو بس آپ کو یہ دکھانے کے لیے کیا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کچھ اتنی اچھی نہیں لازلی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں آپ کو کیوں منا کر رہا تھا کہ آپ نے اس کو دو دفاع رول نہیں کرنا مجھے امید ہے کہ آپ ان میں سے کوئی بھی گلتی نہیں کرنا چاہیں گے اس لئے میں نے یہ گلتی کر کے آپ کو دکھا دی ہو جائے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اپنی رائے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر ہم کو ٹائپ باندھا نہیں آتی یا آپ کو ٹائپ باندھا نہیں آتی اور میری نیکس ویڈیو تک انتظار کریں یہ جو ویڈیو ہے یہ میری اگلی ویڈیو کے ساتھ ریلیٹڈ ہے جب آپ وہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ان دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن تھا سب تک کے لئے اللہ حافظ